میں بھی مانا کوشش کی بھی مناسب معلوم ہوا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سرسلے میں بھی کچھ بات کی ہے اس لیے آج میں نے اسی آیت کا انتخاب بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس یا اکتیس نمبر کی آیت ہے جس کا میں نے جس کی تناوت پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کہ مندہا کرم و احسان کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی سعادت بخشی اور بخیر و عافیت صحت و دوانائی کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اس کے اللہ کا جتنا احسان اور شکر ادا کیا جائے کام ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ رب العزت سے محمد کر دے ہو تو تم میری انتبا کرو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لے کہ آپ بندوں سے یہ بات کریے اللہ تعالی تم سے محبب کریں گے اگر ہم اللہ کے حقیب سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبب کریں گے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تم سے محبب کروں گا اور تمہارے کناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالی اللہ پخشنے والے بڑے مہربان ایک پاریک اشارہ ملتا ہے کہ یہ سب کام جو آیت شریفہ میں کہا جا رہا ہے کہ محبب کرو میں تم سے محبب کروں گا پتہ چل رہا ہے کہ جب محبب کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو بخش دیتے اور پھر فوراً اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں وہاں بخشنے والا مہربان ہوں یعنی بخشیس اور مہربانی فوراً جو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں شاید اللہ کا اشارہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو گے اور اپنے لیے سیمپل اور نمونہ بنا کے چلو گے اپنا آئیٹیل سمجھو گے تب میں تمہاری بخشیس کروں گا اس کے برقص اگر کوئی معاملہ رہا کسی اور کو نمونہ بنائے کسی اور کی ٹگر پر زندگی لے کے گئے تمہارا ٹریک کچھ اور رہا تو اللہ تعالی شاید مہربانی نہیں فرمائیں گے بخشنے نہیں اللہ گرفت فرمائیں گے جو کہ اللہ تعالی ہی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرمایا اور ہم سب کے لیے نمونہ دیا آپ کی زندگی کے سارے کارنامے پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے ایڈیل اور انسان بدن کے جس عزویں بھی بدن کے جس حصے کو بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزو جیسا بنانے کی کوشش کرے گا اب اس کی مثال سمجھیں مثال کے دور پر سر کا بال لیں لیجی ہمارے سر پر اللہ تعالی نے جو بال عدہ فرمایا یہ خوصورتی ہے اور رونت ہے لیکن قربان جائیے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کروا کے دکھلایا کہ تم کوئی بال کیسے رکھنا ہے اور بال میں کنگی کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگی کرتے تھے اور پیچھ سے مان نکالتے تھے یہ طریقہ ہے اب اگر کوئی اس طریقوں کا اختیار کرتا ہے فالو کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بال سے اس کے سر سے اس کے طریقے سے اللہ محبت کریں گے اور اللہ اس کو نیکی دیں گے اس کے عادے سے وہ پہائیں گے اس کے خلاف اگر الگتاز رہا کسی اور کے دور طریقے پر چلیں کسی اور کی ہیر سٹائل اپنائے کچھ اور اس میں نقشے اور نگار بنا کے گھوم رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ دیا اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں الگ جا رہے ہیں ادھر کی ماں ادھر کی ماں ادھر کی ماں یہ سجدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروروں کو کندے تنبی رکھا ہے اب کوئی اگر رکھتا ہے اور اقنیت کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کی اتباع اور محبت میں میں بھی وحی نقالی کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے پال رکھنے پر بھی سواب اتنا آسان کر دیا ہے اب غور کی ایک سواب حاصل کرنے کے جو دور طریقے ہیں اپنے دین میں کتنا سہل اور کتنا آسان خالی حملوں کا قبلہ زیدہ ہو جائے نا جو شیطان بھوسا ہوا ہے اور شیطان مسلط ہے اس نے ایک دم کیپچر کیا ہوا ہے قبضے میں نے لیا ہوا ہے اگر اس سے نکل جائیں اور اسی کو توڑا سا روح بوڑ دیں تو سارا کام ہمارا دین بن جاتا ہے سواب بن جاتا ہے جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے تریقے سے اس کے ٹھال میں ٹھال لیا جاتا ہے وہ حصہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اب لباس دیکھ لیتی لباس کے سلسلے میں میں کسی لباس کی نشانتیں ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کون سا لباس صحیح ہے کون سا ملت ہے کون حرام ہے کون حلال ہے وہ فقاہ کا کام ہے وہ مفتیوں کا کام ہے لیکن ایک چیز چھوڑنا ہونے کے حصے سے موٹی چیز ضرور جانتا ہوں کہ لباس کہاں تک پہننا ہے یہ میں جانتا ہوں آپ پہنیں جو آپ کو شوق ہے لیکن جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات تیبہ میں کبھی بھی اگردتی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر اللہ بلدی تو ہوگی ہی نہیں آپ سے لیکن آپ نے کبھی ویسا استعمال نہیں کیا ہے اور ہم کو بھی نہیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم نہیں کر سکتے اگر اس کے خلاف جان رہے ہیں تو شیطان نے بہت خوبصورت اور میٹھی بولی دے کر کہ ہم کو اپنے حصے میں لیا ہوا ہے اور ہم پر سے کہہ دیتے ہیں ارے یہ چھوٹی چھوٹی چیز میں بے مقلب آپ لوگ پریشان رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں میرے محترم بزرگوئی چھوٹی چیز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی علامت فرمایا اس کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کبر ہے کھونڈ رہے اس کو آپ کیا چھوٹی سمجھ دیں کوئی چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات اب کون سا لباس سیم تو سیم کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیبت تک فرماتے تھے مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے اور شاید آپ بھی نہیں جانتے ہیں کبھی چندر کا تذکرہ آجاتا ہے نبی عبا کا تذکرہ آجاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا استعمال کرتے تھے سیم تو سیم ہم سب کسی کو بھی نہیں معلوم ہے نہ آپ نہ کسی نے ریس مبارک کو دیکھا ہے لیکن ایک چیز تو اظہر من الشم سے ہے کہ اللہ والے اور اللہ کی رسول کی کامل اتباع کرنے والے ان کا ڈریس کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے ڈریس کو اپنایا ہے کس طرح کا ڈریس ہے میں دن فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ضرور غماز ہے جس کو اللہ والے اور اللہ کے کامل اتباع کرنے والے حکم ماننے والے جس چیز کو اختیار کی ہیں شاید اسی میں خیر ہے اور وہی ہمارے لئے نمونہ ہے میں دلائل کے طور پر یہ بات پیش نہیں کر رہا ہوں کوئی ذات تک کھڑ کے پوچھ رہے ہیں اس کو آپ کیا دلیل کے طور پیش کر رہے ہیں بالکل نہیں ایک اشارہ ہے کہ جس کو اتکیا جس کو از کیا جس کو اولیاء جس کو فقہا جس کو مفسرین جس کو محدیسین نے استعمال کیا ہے تو ضائع سی باتیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سی تو اشارہ ضرور ملا ہے وہ اپنے بڑوں سے وہ اپنے بڑوں سے وہ اپنے بڑوں سے لہذا پہنچتے پہنچتے وہ تابعین تابعین و صحابہ کرام و صحابہ کرام اللہ کے رسول سے یہ دو شجرات چلتا ہے تب کہیں نہ کہیں اس طرح کا ٹریس دعوت مرونے کہیں دیکھا ہوگا یا اس سے مشابہ ہوگا حدیث کے الفاظ من تشبہ بقوم فروبن جس قوم کا تشبہ اور مشابہ جختیار کروگے اسی کے ساتھ حشر ہوگا تو ہم نے پھٹ سے اگر کسی کو کچھ کہا جائے تو فورم کیا یہ چھوٹی بات میں لگے رہے دو اکاری صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب یہ سب کوئی بہت اہم بات نہیں ہے بہت اہم بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ ایک بات جس کے وقالت کی جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کے مسجد کا ایک امام اگر وہی ٹریس پہن کر کے اور وہ اسے آگے مسلمے پہنچے کھڑا ہو جائے امام داری سے بتاؤ کتنی لوگ نماز پڑھو اور امام صاحب کی دیماغ کا چکر کر آیا ہے دیکھو کیا ہو گیا ہے میں اپنا خود ایک واقعہ بتاؤں جو میرے مشاہدے میں آیا ہے میں تسریف بول کی میں ترابی سنانے گیا وہاں میں جب پہنچا اصر کی نماز پڑھا مغرق کی نماز پڑھا عشاء کی نماز پڑھا تو جو صاحب امام صاحب تھے وہ اسے ایمان کر کے چھوٹا سا شرٹ اور اکم بڑی سی پینٹ پینٹ کے آدھے تھی نیچے تک لدکی ہوئی اور بس کھڑے ہو جاتے تھے نصر پہ توپی ہے انہیں کچھ ہیں بس ایسی اللہ معاف کرے دو تیر نماز پڑھا میں نے مشکوط کر آج سے محسوس ہونے لگی مدیر اس کے پاس زہر بھی نہیں گیا قصر بھی نہیں گیا مغرق میں نہیں گیا میں اپنے جو کمرہ مشکوط بلا تھا اسی میں میں نے حضور بنائے کے نماز پڑھنا شروع کیا پھر مغرق میں گیا مغرق میں گیا جو وہاں کے امام صاحب تھے میرے اقدم بازوں میں آ کر کھڑے ہو کر کہ مسکراتے ہوئے مسکرات سے لگا کہ کچھ بولنے کیلئے میں نے پاس آئے ہوئے انہوں نے کہا کہ قادی صاحب اب جو ہے نماز جب تک آپ پڑھیں گے آپ پڑھائیں گے بڑی بڑی ہنڈی توڑی انگلیس بول کر کے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ جب آپ پسٹ میں رہیں گے تو نماز آپ پڑھائے کریں گے میں نہیں پڑھاؤں گا اور اپنے ٹریس کی طرف بشارہ کیا باقیدہ انہوں نے اپنے ٹریس کی طرف بشارہ کر کے کہا کہ میرا جرہ ایسا ہے یہاں کا ایسا ہے ایسا بول دونوں نے اشارہ کیا لہذا میں جب تک تھا مسید میں جب انٹر کرتا تھا دیوان صاحب ہٹ جاتے تھے نماز اس کو پڑھانے کے لئے بولتے تھے اتنی حیثیت اس کی ہے آج تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریس جو ہے پوشات جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے ہم کو کس سے محبت ہے کس سے عشق ہے اس کو بنائیں گے محبت کی بہت ساری مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے تو عجیب اگر قصے ہیں مولا قاسد نارجوی رحمت اللہ سب جانتے ہیں دارالعلوم دعوت کے بانیوں میں سے اور قاسد نارجوی رحمت اللہ علیہ اپنے حج کے سفر میں گئے مدینہ شریف کے بہت دور سے آپ نے اپنے بہر میں بہننے والے اس وقت جو بھی جوٹا چپر نہ ہوگا جو بھی راغون اور نبتہ کے بازوں میں رکھ دیا اور پورے ایام حضرت نے پرہنا پیر سے ہی چلنا پسند فرمایا ایک آت لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کی زمین نوکیلی ہے ایسی ہو ایسی ہے انہوں نے کہا میرا ضمیر نہیں گوارہ کرتا ہو سکتا ہے سرکار کے قدم مبارک پڑے ہو اس پر میرا بھی قدم پڑے گستاقی ہوگی یہ یہ مسئلہ نہیں ہے آپ پہن سکتے ہیں لیکن اب جس کے اندر جس قدر اور جیسی محبت ہے محبت کا جو انداز ہے وہ اپنے انداز سے آدمی کرتا ہے وہ شاید اپنے دلوں کے ہاتھوں مجبور تھے وہ نہیں پہن سکتے کبھی نہیں پہنا مولانا حسین احمد مدنی رحمت رحمت اللہ علی جو ہندوستان کے ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں جو بہت بڑے متبع سنت ہیں پتاتے ہیں کیونکہ زندگی میں شاد اور نادی ہی کوئی سنت چھوٹی ہوگی انہوں نے عشق رسول کا یہ حال دنیا کو دکھایا محبت رسول کا یہ عشق رسول کتاب سنت پر نہیں ملتا ہردو میں ہم لوگ بول لے لیں عشق رسول کتابوں میں تو محبت اور حب یہی چیزیں ملتی مولانا رشید عمد گموری رحمت اللہ علی کیا کرتے تھے مدین اور پیس کر کے صبح و شام اس کے پوڑر کو اس کے مہینے کو کھا دیں کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس میں کوئی شفا ہے کہ کیا ہے مولانا رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ علی نے جواب دیا آپ ان کی بات کرتے ہو موسکو تو پوری امید ہے کہ مدین شریف کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 مولانا حسین حسین محمد رحمت اللہ علیہ 18 سال تب درست دے چکے مجبور ہونا پڑا حکستان آنے کے لئے روز ادھر پر کھڑے ہو کر جالی کی طرف دیکھتے ہوئے بلکل بلو بلا کے روڑے لگے اور آپ نے کچھ اشعار پڑھے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطاہو وشوق ابو بکر ہمیں بھی عطاہو وجذب بلالی حضر بلال رضی اللہ عنہ کے محبت سے کون ناشنا ہے سب جانتے ہیں کہ اتنی تکلیف اور عذیت کے بعد بھی حضر بلال نے محبت رسول کا دامن نہیں جھوڑا تو ہم لوگ اس چیز کا بہت خیال کریں اپنی زندگی کے ہر حصے کو ہر شعبہ زندگی کو اور کوئی شعبہ الحمد اللہ ہمارے یہاں خالی نہیں ہے جس میں رہنمائی نبی کریم نے نہ فرمائی ہر شعبے کی رہنمائی ہم اپنا ریس کیسا رکھیں ہم اپنا حیر کیسا رکھیں ہم اپنے چہرے کو کیسا رکھیں میں ایک نانشمن ایک بڑے حالی کا بیان سمجھا تھا انہوں نے کہا چھوٹے تمام سنتوں میں سب سے سبتس اور بڑی سنت چہرے پہ تاری ہے اگر کوئی تاری کٹاتا ہے تو فسق کرتا ہے فاسد میں اس کا شمار ہے بعض علماء تو اس کو واجب کہتے ہیں واجب بولے تو فرض یہ قریب قریب اور کتاب سنت میں تو واجب کا حلاق تو فرض کے طور پہ ہوتا ہے اہم باتیں جس کو ہم لوگ فرس سے بڑا دیتے ہیں بہت بڑی بات نہیں کس محبت ہے کس کو ایڈیل بناتے ہیں وہ دیکھنا ہے پیار قصے ہے محبت قصے ہے عشق قصے جس سے ہو گی جس سے محبت ہو دی اسی کے ساتھ حشر ہونے والا ہے چھوٹی سی زندگی ہے ہم لوگ اپنے رکھ کو موڑ دے میں ہر چیز سواب بن جائے گی نکاح بھی سواب بنے گا دعوت بھی سواب بنے گی پوشاک پہن بھی سواب بنے گا سر پہ بان دکھنا بھی سواب بنے گا ناخون دکھنا آج فیشن چلا اچھے اچھے بہنے ہوئے ہیں ہمارے گھروں سے اتنے بڑے بڑے ناخون کیا ماں باپ کو دکھتا نہیں وہ آنکھ سے نہیں دکھتا کیا ہے وہ شیطان جیسے اتنا بڑا بڑا ناخون رکھا کے بھومنہ کندگی کی علامت منع کیا گیا ہے جیسے کب دیکھیں گے ہم خیال فرمائے اپنے اولادوں پر نظر رکھیں کی کس طرح کا اسٹائل اپنا رہے شب و روز کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کو دیکھیں محبت رسول کا تقاضی یہی ہے کہ رسول اللہ نے جیسے دور طریقہ اپنایا زندگی بسر کی ویسے ہی ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ مخبرت فرمائیں گے اللہ ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق بخشے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ایک چھوٹا سا اعلان ہے مدرس علم رحمانیہ نیو قوم دواری کل